رادے رادے دوستو ہولی آنے والی ہے اور اس ہولی پہ آپ اپنے سوئی ہوئی قسمت کو جگہ سکتے ہیں اور رکے ہوئے دھن کو پرابت کرنے کے لیے اور اپنے گھر میں ماتا لکشمی کے واس کے لیے کچھ ضروری اپائے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انہی اپائیوں کو جانیں گے تو ویڈیو کو آخری تک دھیان سے دیکھنا نمبر ایک ہولی کا دہن کے بعد جو اس کی راک بچ جاتی ہے وہ کوئی سادھارن راک نہیں ہوتی وہ ساکشات ماتا لکشمی کا آشروعات ہوتا ہے جن کے گھر میں آرتھک ستی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تنگی چل رہی ہے پیسے کے کرز سے جڑے کوئی بھی سمسیا کیوں نہ ہو ان سب کا نوارن آپ اس راک سے کر سکتے ہیں آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ ہولی کا دہن کے اگلے دن صبح صبح جا کر اس راک کو تھوڑا سا لے کر آنا ہے بس دھیان رہے کہ اسے اٹھاتے سمیں آپ کو کوئی دیکھے نہ آپ کو چکے سے اس راک کو اٹھا کر لے آنا ہے اور گھر کے مندر میں رکھ دینا ہے دھیان رہے کہ جب آپ اس راک کو لے کر آئیں تو آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے سیدھا گھر آنا ہے اور اس کے بعد پھر اسے لال کپڑے میں رکھ کر ایک چاندی کا سکہ ڈال کر اسے باندھ کر آپ کو اپنے پوجہ کے اس تھان پر یا گھر کی تجوری میں رکھ دینا ہے اسے ایسی جگہ رکھیں جہاں کسی اور کی نظر نہ پڑے اس راک سے آپ کے جیون کی دھن سے جڑی سبھی سمسیاوں سے آپ کو مکتی مل جائے گی آپ کو سبھی طرح کی نظر دوش سے بچائے گی جب بھی آپ باہر جائیں اس کا ٹیکہ اوششے لگا لیں یہ آپ کو آپ کے کارے میں سفلتہ بھی دلائی گی دوسرا ہولی کا دہن کے دن سرسوک کے کچھ دانیں اگنی میں ڈالتے ہوئے ماتا لکشمی کا سمرن کر ایسا کرنے سے ماتا لکشمی کی وشیش کرپہ آپ پر بنی رہتی ہے ان کا آشروات آپ کو ملتا ہی ہے آپ کے گھر میں دھن کی برکت بنی رہتی ہے تیسرا ہولی کی رات آپ کو پیپل کے پیڑ کے نیچے دھی کا دیپک جلا کر سات بات اس کی پرکرمہ کرنی ہے ایسا کرنے سے آپ کو دھن کا لاب ہوتا ہے کرز سے جڑے سمسیائیں دور ہوتی ہیں ہولی کے بعد سے آپ کو آپ کا کرز دھیرے دھیرے کم ہوتے نظر آنے لگتا ہے چوتھا آرتک سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے آپ کو اکیس گھومتی چکر لے کر ہولی دہن کی رات شیولنگ پر جا کر چڑھا دینا ہے اور اگلے ہی دن صبح جا کر اسے اٹھا کر اپنی تجوری یا دھن رکھنے کی جگہ پر رکھ دیں اس اپائے سے آپ کے دھن سے جڑی ساری سمسیائیں دور ہو جائیں گے پانچوہ ہولی کا دہن کے دن ناکے بل یہ جلتی ہے بلکہ اس کی جلتی لوگ ہمیں جیون میں کئی طرح کے شب اور اشب سنکیت بھی دیتی ہے جس کا ہمارے جیون پر کافی پرباہ بھی پڑتا ہے جی ہاں جب ہم ہولی کا دہن کے سمیں اس کو جلاتے ہیں تب اس سے نکلنے والی جو لوہ ہوتی ہیں جیدی پور دشا کی اور اٹھتی ہے تو اس کا سنکیت اس اور ہوتا ہے کہ آنے والے سمیں میں سبھی دھرم، ادھیات، سکشہ و روزگار کے چھتر میں انتی کے افسر بڑھنے والے ہیں جس سے سبھی کو ان کے جیون میں لاب ملے گا وہیں یدی یہ لوہ پسچند کی طرف جاتی ہے تو یہ پشدھن کے لاب اور وردھی کی اور سنکیت کرتا ہے اتر کی اور ہوا کا رکھ رہنے پر دیش و سماج میں شکشانتی بری رہتی ہے اس کے ساتھ دکشر میں ہولی کی لوہ ہو تو یہ اس اور سنکیت دیتا ہے یہ آشانتی اور کلیش بڑھائے گا مشکلیں آئیں گی لڑائی جھگڑیں ہونے کی سنبھاونا زیادہ ہے ہولی کا میں جلتی ہر لوگ ایک سنکیت ہمیں دیتی ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر ایسی جانکاریاں لگاتار آپ کے فون پر آتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سچے سناتری ہیں تو کمنٹ میں رادھی رادھی ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں چھٹا انے پربوں کی طرح اس پرب میں بھی ویکتی کو کھانے پینے کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس دن آپ کو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں تو آپ کو بتا دے کہ ہولی دہن کے دن یدی جو ویکتی گہوں اور گڑھ سے بنی روٹی کا سیون کرتا ہے وہ بہت ہی شب مانا جاتا ہے اس دن ہولی کا کی پویتر اگنی میں سیکھی گئی روٹیوں کا سیون کرنا بھی شب مانا جاتا ہے ساتھ وار وہیں ہولی کا دہن کے دن کسی کو بھی سفے چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے سفے چیزوں میں نکاراتمک اوجہ بہت جلدی پرویش کر جاتی ہے اور یہ دن تنترمنتر کا دن بھی مانا جاتا ہے اس لیے اس دن دودھ دہی چاول کا سیون کرنے سے نکاراتمک اوجہ کا پروہاو بڑھ جاتا ہے اس دن کچھے کھانے سے پرہیج کرنا چاہیے ماس مدیرہ کا سیون بلکل نہ کریں اور نہ ہی کسی کے گھر جلدی کچھ کھانا چاہیے جہاں آپ کو پون وشواس ہو وہیں کچھ کھائیں کیونکہ اس دن لوگ ٹونا ٹوٹکا بہت کرتے ہیں اس دن آپ کو اپنے گھر پر ہی گجیا انے پکوان جیسے بنا کر کھا لینے چاہیے جلتی ہوئی ہولکا میں ڈالے صرف یہ چیز اور آپ کے گھر آپ کے جیون کی سبھی بادہاؤ کو یہ کرے گا دو ماتا لکشمی بھی ہو جائیں گی پرسل آٹھوا ہے کپور بہت سے لوگوں کے جیون کی سمسیاؤں کا کارک ان کے پتر دوش مانے جاتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پتر کے کارک وہ اس میں فس گئے ہیں جیون میں دکت بہت ہے ان کے اوپر ان کے پتر کا دوش لگا ہوا ہے لیکن واسطہ میں یہ آپ کے راہو اور کیتو کا پربہا ہوتا ہے جس کے کارک آپ کو یہ سب سمسیائیں ہوتی ہیں ہولی کا دہن کے دن یدی آپ اس میں کپور ڈال دیتے ہیں تو اس جلتے کپور کے ساتھ آپ کے دیو دوش و پتر دوش شانت رہتے ہیں آپ ان کے کروت سے بچ جاتے ہیں تو یدی آپ کے ساتھ بھی ایسی کوئی سمسیہ ہے تو یہ اپائے ضرور کریں نوا سندور جوتی شاستر کے انصار جس کنیا کا ویوہیوگ نہیں بن رہا بار بار شادی ٹوٹ جا رہی ہے یا پھر اس میں کوئی سمسیہ آ رہی ہے وہی ویوہیت اسطری بھی اپنے ویوہیت جیون میں خوش نہیں ہے دکھی ہے اس کے گھر پریوار میں سمسیہ آ رہی ہے تو ان دونوں کو ہی ہولی کا دہن کے دن ایک چٹکی سندور لے کر ہولی کی پویت رگنی میں ڈال دینا ہوگا اور اس کے بعد شریحری سے پراتھرہ کرنا ہے اس سے ویوہیت اسطری کے جیون کی ساری سمسیہ دور ہو جائیں اور جس کا ویوہیت نہیں ہو رہا وہ بھی ہو جائے گا بس یہ اپائے آپ کو کسی کو بنا بتائے کرنا دسوہ گوبر کے کنڈے بہت سے لوگوں کے ہولی کا دہن کے دن گوبر کو لے کر اس کے کنڈے بنا کر ان سات کنڈوں کو لے کر اس کے بیچ میں چھید کر اس میں سوت یا مونج کا دھاگہ پیرو کر اسے ہولی میں سجایا جاتا ہے یہ بہت ہی شم مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے اسے چڑھانے سے ویکتی کے جیون میں بہت سکاراتمک پربھاو پڑتے ہیں ساتھ ہی یدی آپ اس کنڈے کو ہولی ہولی کا دہن کے دن یدی آپ کوڑیاں بتاشے گھومتی چکر لے کر اسے جلتی اگنی میں ڈال دیں تو اس سے آپ کے جیون کی ہر سمسی بادھاؤں سے آپ کو سویم مکتی مل جاتی ہے وہیں کھیل بتاشے کو ہولی کی اگنی میں ڈالنے سے آپ کو آپ کے ہر کارے میں سفلتا ملتی ہے کیونکہ مات لکشمی کو یہ بہت پریہ ہوتا ہے اور ہولی کا دہن کے دن اسے اگنی میں ڈالنا مات لکشمی کو پرسند کرتا ہے ان کے آشرواز آپ کے جیون میں سکھ سمردھی کا واس ہوتا ہے آپ کے جیون کی بادھائیں ختم ہو جاتی ہیں باروا یدی آپ کے اوپر کسی کی بری نظر کا پرکوپ ہے یا پھر کوئی بری شکتیاں ہیں تو ان سے چھٹکارے کے لیے ہولی کا دہن کے دن ایک کالے وستر میں کالا تل سات لون پچاس گرام سرسو تین سپاڑی اور تھوڑی سی مٹی لے کر اسے ایک جگہ سب بان دیں اور اسے اپنے اوپر سے سات بار اتار لیں اور اس جلتی اگنی میں سوہا کر دیں اس سے آپ کے اوپر ساری بری نظر شکتیاں دور ہو جائے گی وہیں گھر میں سکھ سمردھی بنائے رکھنے کے لیے مطلقشمی کی کرپا بنائے رکھنے کے لیے ہولی کا دہن سے پہلے ایسا کرنے سے مالکشمی کے کرپا آپ کے اوپر بنی رہے گی آپ کو دھن کا لاب ملتا ہے تہروا ناریل یدی آپ کے گھر میں کوئی لمبے سمیں سے بیمار ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا آپ کے جیون پر کسی طرح کا کوئی بڑا خطرہ منٹرہ رہا ہے کوئی برا سنکٹ آنے والا ہے یا آپ کے اوپر آپ کے گرہوں کی دشا صحیح رہی چل رہی تو ان سبھی سمسیاؤں سے مکتی کے لئے آپ کو ہولی کا دہن کے دن ایک ناریل لینا ہے دھیان رہے آپ کو سوخا ناریل نہیں بلکہ پانی والا ناریل کا چناو کرنا ہے اور اس ناریل کو لے بیمار ویپتی کے اوپر سات بار گھڑی کی سوئی کی دشا کی طرف اتار لے اور اس ناریل کو لے ہولی کا دہن میں ڈال دیں اور ہولی کا کے سات بار پرکرمہ کرتے ہوئے اپنے عشت دیوگا سمارن کریں ایسا کرنے سے آپ کی سواست جڑی سبھی سمجھ جائیں بیماریاں دور ہو جائیں گے وہیں آپ کے جیون پر آنے والے سبھی بڑی سنکٹ ہٹ جائیں گے جیدی آپ اپنے راہو کی دشا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک ناریل کا گولہ لے کر اس میں سبھی گرہو کا برا پرباب کم ہو جائے گا وہیں یدی کوئی نوکری سمبندت سمسجہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گے اس کے ساتھ ہی گہوں کے ساتھ ہولی کا دہن کی پوجا میں گنے کو بھی ڈالنا شب ہوتا ہے کیونکہ ماتا ہولی کا اور لکشمی کی پوجا میں گنہ انیوارے ہوتا ہے چودھ ہولی کے سمیں ہی گہوں کی فصل پوری طرح تیار ہو جاتی ہے اس سمیں بہت سے لوگ ہولی کے دن فصلوں اور پشووں کی بھی پوجا کرتے ہیں ساتھ ہولی کا کی پوجا کے سمیں بھی گہوں کی بالی کی اوشکتہ ہوتی ہے جسے ہولا بھی کہتے ہیں ارپد کرتے ہیں جو کی بہت شم آنا جاتا ہے یہ نئی فصل آپ کے جیون میں سکھ سمردھی اور شانتی استھاپد کرتی ہے اس لئے یہ اگنی میں ڈالی جاتی ہے آشا کرتے ہیں یہ جانکاریاں آپ کو پسند آئی ہوگی اور بھی جانکاریوں کے لئے سکرین پر دکھنے والی ویڈیوز کو ایک بار ضرور دیکھ لیں راد راد